بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ بھی نقل گیا گیا ہے کہ خوش خبری سنو اور دوسروں کو بھی بشارت سنا دو کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اخرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ جلالہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ عجر و سباب رکھتا ہے دنیا کے دکھاوے کے واسطے لوگوں کے خوش کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے وہ تو ان کی سرکار میں بیکار ہے بلکہ کرنے والوں کے لئے وابال ہے لیکن اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ رنگ لاتا ہے اس لئے اخلاص سے جو شخص کلمہ شہدت پڑے اس کی ضرور مغفرت ہوگی وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا اس میں ذرا بھی تردد نہیں یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں سزا بھگت کر داخل ہو لیکن ضروری نہیں کسی مخلص کا اخلاص مالک الملک کو پسند ہو اس کی کوئی خدمت ہی پسند آجائے تو وہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں ایسی کریم ذات پر ہم نہ مٹیں کتنی سخت محرومی ہیں کلمہ طیبہ کے پڑھنے والوں کے لئے بہت کچھ وعدے ہیں جن میں دونوں احتمال ہیں قوائد کے مطابق گناہوں کی سزا کے بعد معافی اور کرم لفت احسان و مرحمت خسروانہ میں بلا عذاب معافی ہے ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت تشدد پسند تھا اتفاق سے مسلمانوں کے ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھی اس لیے انتخام کا جوش ان میں بھی بہت تھا اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا اس نے اول اپنے بوتوں کو پکھارنا شروع کیا اور مدد چاہی جب کچھ بن نہ پڑا تو وہیں مسلمان ہوا اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا لگاتار پڑتا رہا اور ایسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑا جا سکتا ہے ظاہر ہے فوراں اللہ تعالی شاہ نہو کی طرف سے مدد ہوئی اور زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بجھ گئی اور دیکھ تھنڈی ہو گئی اس کے بعد زور سے آندھی چلی جس سے وہ دیکھ اڑی اور دور کسی شہر میں جہاں سب ہی کافر تھے جا کر گری یہ شخص لگاتار کلمہ تیبہ پڑھ رہا تھا لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور عجوبہ دیکھ کا متعین تھے اس سے حال دریافت کیا اس نے اپنی سر گزشت سنائی جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دین کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو مگہ جہانم اس پر حرام ہوگی سبحان اللہ جزاک اللہ